اور کچھ ہمارے ملک کی صورتحال جو ہے نا اس وقت کافی ٹینس ہے اور مجھے وہ حدیث شادہ آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے نا الحرج بہت زیادہ ہوگا تو صحابہ نے پوچھا یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو آپ نے کہا یہ قتل و غارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی توہین ہوتی ہے اور جب بھی کوئی ان کے بارے میں توہین ہمیں اس خاکے بنا دا جیسے فرانس میں ہوا جیسے اور ک دچ کنٹریز میں ہوا تو یہ ظاہری بات ہے پوری مسلم عمد کا غم و غصہ اس کے اوپر سامنے آیا لیکن فرانس کا جو اپنا ایک ڈھیٹ پانہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو یہ سارا کچھ معاملہ ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنی بلڈنگوں کی اوپر افیشل امارتوں کی اوپر وہ کارٹونز کو دوبارہ سے چھاپا اور شائع کیا اور مزید یہ کام کیا تو یہ جو پارٹی ہے ٹی ایل پی جن کی طرف سے یہ مطالبہ ہے اور میں سمجھتا ہر مسلمان کی طرف سے یہ م مطالبہ ہوگا کہ کم از کم اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو فرنچ جو سفیر ہے اس کو دھکے مار کے ملک سے باہر نکالا جائے مطلب اس کو یعنی اس میں تو کوئی دور آئے میرا خیال ہے ہوئی نہیں ہی نہیں چاہیے کہ اس کو نکالنا چاہیے this is the least we can do is a sign of protest کہ ہم آپ کی اس حرکت کو بلکل قبول نہیں کر رہے انڈیا کے سفیروں کتن دفعہ ہم نے واپس بھیج ہے تو دیکھیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اس کو ہلکا بلکل نہیں لینا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم عمد کی طرف سے یہ سکنل جانا چاہیے اور ہمیں میں بتا ہوں honestly speaking ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے یعنی جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں نا ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جی رزق بند ہو جائے گا فلان ہو جائے گا ہمارے پر سینکشن لگ جائیں گے اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے نا پھر آپ کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالبہ ہے وہ بلکل درست تھا اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے میں خلال میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان پوری مسلم عمد آپ کے ساتھ اس پیج پر آپ کے ساتھ ہے یا دیکھیں اگر گھر یہ ہے نا کہ ہمارے پر سینکشن لگ سکتے ہیں یا وہ ہمارے کرزے روک دیں گے کوئی ایسی بات ہے دیکھیں اگر ایک شخص جو ہے وہ میرے باپ کو گالی نکالتا ہے اور پھر کہتا ہے یار میرے سے پیسے لے لو میں لوں گا اس سے پیسے میں ہمارے پیسے اس کے موہ میں ماروں گا میں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں محبوب ہیں ہم کہتے ہیں ہماری جانے قربانوں سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر ہم کیسے برداشت کریں کہ کوئی جو ہے وہ ان کی بارے میں توہین آمیز خاکش آیا کرے ان کو اپنی بلڈنگوں کے پر لگائے پورے دنیا کے مسلمانوں کی تظلیل کرے اس حرکت کے ذریعے اور ہم چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھتے رہے میں سمجھتا ہوں کم از کم منمم جو ہے نا وہ یہ تا کہ سفیر کو تو یہاں سے باہر نکال the problem is کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں نا آپ جو آپ کے دشمن ہیں نا ان کے پلوٹس کو سمجھیں مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا جہاں پہ ایک مسلمان کو نہیں پتا میں دوسرے کو کیوں مارا ہوں دوسرے کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے ایک طرف ہمارے طرف ویڈیوز آئیں کہ جہاں پہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے پھر اب ایک اور نیا سلسلہ ویڈیوز کا شروع ہوا جہاں پہ پولیس والے جو ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں وہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں تو یقین کریں دل ہمارا پھٹتا ہے اور خون کے آنسور ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ ہم لوگ ایک ہی ملک میں لانے والے لوگ ہیں سارے کے سارے مسلمانیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپس میں لڑ پڑھے ہیں یار مطلب یہ بہت ایک فرسٹریٹنگ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے کہ دیکھو ہم سب جو ہے نا ہمیں واقعی میں سب کو مل کر پروٹیس کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کا اتجاج ہے جس طرح کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کرتی ہے آپ ضرور اتجاج کریں ضرور کریں لیکن پلیز پلیز اس کو پرامن رکھیں اس میں کسی پر تشدد نہیں ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ میں سب کے لیے بتا رہا ہوں چاہے وہ ایک سائٹ پہ لوگ ہیں یا دوسرے سائٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کبار اپنی احادیث مبارکہ میں کچھ ڈیفنیشنز بیان کی ہیں آپ نے فرمایا کہ مسلم کون ہوتا ہے یعنی مسلم ہمیں تو پتہ نہ وہ ہوتا ہے جو کہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ڈیفرنٹ تعبیر بتائی آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں مسلمان کی ڈیفنیشن ہی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا نہ اپنے ہاتھوں سے نہ اپنی زبان سے سو پلیز میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ ایک دوسرے پر تشدد نہ کریں یہ پولیس اہلکار ہوں یا کوئی بھی کارکونوں کسی بھی پارٹی کے پلیز پرامن بات کریں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں مل کے کسی سلوشن کی طرف جانا ہے اور حکومت سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی گزارش ہوگی کہ خدارہ یہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ بالکل ایک ویلیڈ ڈیمانڈ تھی آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ بیس اپریل تک یہ معاملہ کلیر ہو جائے گا اس کو ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک سیکنڈ میں یہ فیصل ہو جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے اٹھا کے باہر نکالا اس کو کیونکہ دیکھیں ہمیں میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سٹرونگ موقف لینا چاہیے اور اس چیز سے بچیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحرج ہوگا کہ جہاں پہ قتل و غارت آپس میں ہوگا یعنی امت کے زوال کی ایک یہ بجا ہوگی کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے تو پلیز جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں کہ یار تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پلیز کوئی بھی یعنی سارے مسلمان ہمارے بھائیوں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب بھی ہم کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی دیکھتے ہیں ظلم دیکھتے ہیں تو اس کو ہمیں دیفنٹی کنٹرول کرنا ہوگا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ